ایک بار پھر یہ گزارش ہے یادوں کا سفر ایک اور کتاب کی تقریبے رنو آئی ہے یہ کتاب ہے جمع کشمیر میں اردو عدد اس کے مسینف ہے پروفیسر اے آر بیگ صاحب میری گزارش رہے گی جناب اے آر بیگ صاحب سے کہ وہ یہاں ڈائس پر تشریف لائیں بیگ صاحب اس کتاب پر تبصرہ لکھنے کے لئے ہم نے گزارش کی ہے تنقید اور تحقیق کے حوالے سے ایک روشن نام ایک روشن منار جناب ڈاکٹر الطاف انجم صاحب سے کہ وہ اس کتاب کے حوالے سے ہمیں اپنا تبصرہ انعائد فرمائیں جناب ڈاکٹر الطاف انجم صاحب ایوان صدار موزز خواتین و حضرات السلام علیکم کتاب کا عنوان ہے جمع کشمیر میں اردو آدب مسینف ڈاپر عبد الرحمان بیگ اسر حاضر کی برقرفتار زندگی میں کتاب لکھنا بزایت خود ایک صحت مند اور دانش افروز تفاول ہے جسے وہی انسان سر انجام دیتا ہے جو اس اطلاعاتی ٹکنالوجی کے ہوش ربہ دور کے باوجود لاو قلم کو معتبر اور مقدس تصور کرتا ہے یہ تصنیفی کام اس وقت اور بھی دقیقہ طلب اور ناشکفتہ قرار پاتا ہے جب ایک فکشن اور شاعری کی دلچسپ اصناف کے برعکس تحقیق و تنقید جیسی خوشک اور سنجیدہ سنپ سے علاقہ رکھتا ہو وادی کشمیر کے ایک معروف استاد اور شعب اردو اسلامیہ کالیج کے سابق صدر ڈاکٹر عبد الرحمان بیگ قلم کارن کی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنی عمر عزیز کے کئی برس جمع کشمیر میں اردو زبان عدد کی سورتحال پر مواد جمع کرنے اور تصنیف کرنے میں سرپ کی تب جا کر یہ کتاب بہنوان جمع کشمیر میں اردو عدد منصی شہود پر آئی حالانکہ عبدالقادر سروری حبیب کیفوی بریج پریمی حامدی کشمیری جیسے صحبی طرز عدیب اور محققوں نے اپنے اپنے دور میں اس موضوع پر نئے زمانے کی عدبی پیش رکھت کے مطابق توجہ کرتے ہوئے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں لیکن ڈاکٹر عبد الرحمان بیگ کی زیر تبصر کتاب لگ بگ دوہزار دست کی عدبی سورتحال کا احاطہ کرتی ہے بہرحال چار سو دس صفحات پر مشتمل اس کتاب کے مشمولات میں ابتدائیہ اختتامیہ اور کتابیات کے علاوہ سولہ ابواب موجود ہیں ان ابواب کے اناوین کی تفصیل حاضرین مجلس کی خوشگوار اطلاع کے لئے پیش خدمت ہے ایک جمع کشمیر کی جگرافیائی و تاریخی اہمیت دو ریاست جمع کشمیر کے سیاسی و سماجی حالات تین جمع کشمیر میں اردو زبان اڈب کا ارتقع چار ریاست جمع کشمیر میں غیر افسانوی نصر پانچ ریاست جمع کشمیر کے سفرنامے چھے ریاست جمع کشمیر میں اردو صحافت سات ریاست جمع کشمیر میں اردو زبان اڈب کی ترویج و ترقی میں علمی و عدبی اداروں کی خدمات آٹھ ریاستی کلچل اکادمی کی عدبی خدمات نو جمع کشمیر میں اردو افسانہ دس ریاست جمع کشمیر میں اردو افسانہ گیرہ جمع کشمیر میں اردو ناول کے خدخال بارہ ریاست جمع کشمیر میں اردو شائری تیرہ ریاست کی اردو شائری میں قومی یقجہتی اور حبل وطنی کے اناصر چودہ ریاست میں اہل کشمیر کا سیکلر کردار پندرہ ریاست جمع کشمیر میں اردو ذریع تعلیم اور روزگار سولہ ریاست جمع کشمیر میں اردو کی تدریس اور نسابی کتابوں کے مسائل الگرز اس کتاب کے مندرجات میں جس قدر تنوو اور رنگارنگی ہے اسے قدر مصنف نے ہر سنپ سے وابستہ تخلیق کاروں کی سوانی تفصیلات اور فکری ترجیحات کی طرف بھی نشاندہی کی ہے کتاب کی اولین قرط سے ہی یہ اندازہ بخور بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف نے اس کی ترتیب و تشکیل کے دوران ہر قدم پر تلاشی جستجو اور نئے اپن کی آرزو کو اپنا اہم مقصد گردانہ ہے ابتدائیہ کے زیر میں ڈاکٹر بیگ نے اس اہم مقصد کی طرف بلیغ اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اختباس شروع یہ کتاب یعنی ریاست جمع کشمیر میں اردو عدب میرے ایک پرانے خواب کی تعبیر ہے جس میں اٹھارہ سو سٹھ سٹھ سے اسوی سے دور حاضر تک جمع کشمیر کے عدب آتھ ثقافت اور یہاں کی تاریخ کے بہت سے نئے انکشافات پھنی معلومات کو میں نے مقدور پر محنت سے مکمل نتیجے پر پہنچانے کی ایمان دارانہ کوشش کی ہے اختباس ختم اس طرح یہ کتاب ڈاکٹر بیگ کی عدب نوازی اور اردو دوستی کی ایک اہم اور نمائی مثال ہے واضح رہے کہ یہ کتاب بغیر کسی تقریز کے سامنے آئی ہے جو مصنف کی خود اعتمادی اور کتاب کے نفس مضمون پر مناسب قدرت پر دلالت کرتی ہے زیر تبصر کتاب جہاں جمع کشمیر میں اردو عدب کی ابتداء سے لے کر دوہزار دس اسوی تک کی عدبی اصناف کے ارتقائی سفر کا احاطہ کرتی ہے وہیں اس میں بعض خامیاں جگہ جگہ نظر آتی ہیں بعض شورا کا تذکرہ ایک سے زائد عبواب میں دھر آیا ہے مزید برائیں کی تفلیقی عدب پر مبنی مواد کی تحقیق اور اس کے انتخاب میں غیر شعوری تسامحات محسوس کے جاتے ہیں اسی طرح پروف خانی کی گلتیاں ایک اچھے بھلے قاری کو گمراہ کر سکتی ہیں یہ کوتہیاں قاری کی طبیعت کو جستہ جستہ مقدر کرتی ہیں تاہم کتاب کی پشت پر مصنف کی آجزانہ اور منکسرانہ تصویر دیکھ کر یہ خامیاں بعض خارین کے ذہنوں سے کافور ہو سکتی ہیں اس کتاب کو وادی کشمیر کے ایک اردو دوست معروف ناشر میزان پبلیشرز نے بٹمالو سرنگر سے نہایتی خوبصورت تباعت کے ساتھ ساتھ مجلد شایع کیا ہے جس کی قیمت پانچ سو روپیے متعین ہے جو اس گران بازاری کے دور میں قطعاً محبانی کتب پر گران نہیں گزرے گی میں ذاتی طور پر اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبد الرحمان بیگ اور میزان پبلیشرز کے مالک جناب شبیر احمد کو دل کی امیق گہرائیوں سے مبارک بار پیش کرتا ہوں شکریہ جمعہ کشمیر میں اردو عدد کتاب کے حوالے سے اپنا لکھا ہوا تبصرہ ہمیں انعیت خرما رہے تھے اب اس کتاب کی رسم رونوائی تقریب رونوائی پریسر اے آر بیگ صاحب کی کتاب جمعہ کشمیر میں اردو افسانہ بہت بہت مبارک بات جناب بیگ صاحب کو چاہدیو بہت بہت مبارک بہت مبارک صاحب میں صاحب خیال کیا ہے وہ ٹائم نشتر چاہدیو یہ پانے سے آگے دی اچھا ٹائم نشتر چکریہ چکریہ یہ پہلی نشست تھی جس میں کتابوں کی تقریب رنمائی تھی اور یہ اس نشست کی آخری کتاب جس کی تقریب رنمائی ہونی تھی اب انعامات و احزازات کا ایک سیشن ہے جناب مظفر ایرج صاحب جناب مظفر ایرج صاحب لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ ان کے لیے ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایرج صاحب کی صحت ناساز ہے مظفر ایرج صاحب کی علالت کی وجہ سے وہ خود یہاں پر تشریف نہیں لاسکے ان کے فرزند جناب محمد انور نقشبندی صاحب یہ ایوارڈ لیں گے اور اس کی جو سند ہے سائٹیشن ہے وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گی جناب روشی سلطانہ صاحبہ ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ سند ہمیں پڑھ کر سنائیں اس کے بعد گزارش رہے گی مظفر ایرج صاحب کے فرزند جناب محمد انور نقشبندی صاحب سے محمد انور نقشبندی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں ایرج صاحب کے فرزند ہیں یہاں پہ تقریب میں شامل ہمارے ساتھ اگر وہ تشریف رکھتے ہیں تو یہاں پر تشریف لائیں خیر کوئی نہیں آپ سند پڑھ دیتے ہیں مہمانان میرے اساتح ازاکرام اور معزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکم ہوا ہے کہ میں یہ سرٹیفیکیٹ یہ سند آپ کے سامنے پڑھوں جناب مظفر ایرج صاحب اردو زبان و عدب کی سالہ سال سے مسلسل اور متواتر بیلوس خدمت احسن طریقے سے انجام دینے پر آپ کی ذاتی گرامی اور آپ کی عدبی کارکردگی قابل تحسین و ستائش ہے آپ کے کلام میں فکر و جذبے کی ہم آہنگی ملتی ہے آپ کی شہری تخلیقات میں جذباتی تاثر کا بھرپور اظہار ملتا ہے آپ اپنے کلام کی وساطت سے اپنے پڑھنے والوں کو ہوش مندی کی صلاح دیتے ہیں شہر و شہری کے دنیا میں آپ نے اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے بڑی بات یہ ہے کہ آپ شہری کی مختلف اصناف سخن پر قدرت رکھتے ہیں آپ کی شہری کا دائرہ وسیع ہے کشمیر کی اردو شہری میں آپ کا ایک الگ اور منفرد مقام ہے یہی وجہ ہے کہ بیرونی اور ملک کے میاری اردو رسائل و جرائد نے نہ صرف آپ پر گوشے اور زمین میں شائع کیے بلکہ معروف اور قداور قلم کاروں سے آپ کی شائری اور شخصیت پر سیر حاصل مضامین بھی لکھوائے جنہیں عدبی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی ہے جمع کشمیر میں بطور خاص اردو کی جدید نظم غزل میں پروفیسر حامدی کشمیری اور حکی منظور کے بعد آپ کا نام لیا جاتا ہے آپ کی اردو نوازی عدبی کارناموں اور نگینہ انڈنیشنل کے ساتھ اپنی دیرینہ فعال وابستی کا اعتراف کرتے ہوئے اراکین نگینہ آپ کو لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں وحشی سعید مدیرالہ پھر ایرش صاحب کے بدلے جو ان کے لئے رکھا گیا ہے لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ وہ ان کے بدلے چونکہ ایرش صاحب تدبیت کی ناسازی کے وجہ سے خود حاضر نہ ہو سکے اشرف آساری صاحب سے ہم نے گزارش کی کیونکہ بدلے وہ یہ ایڈن کرمانی صاحب زمان سوید شفیقہ پرنون ساغہ سے بھی اور رکھ سانہ جی سے بھی گزارش ہے کہ ان کو جائن کر لیں ہمارے کونے مشک شائد عدیب جناب مظفر یری صاحب کے لئے یہ عزت ابزائی بہت بہت شکریہ محترمہ سبیحہ ترمبو صاحبہ نے یہ جو کتاب آئی ہے how bad about would be اس کے حوالے سے انہوں نے اپنے ذریع مشوروں سے نوازا ہے جناب مشتاق برک صاحب کو تب جا کے وہ کتاب منظر عام پہ آئی ہے میری گزارش رہے گی محترمہ سبیحہ ترمبو صاحبہ سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں چیئر پہ بیٹھیں اس دوران روحی سلطانہ صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ یہ سنت پڑھ کر ہمیں سنائیں اس کے بعد ان کی عزت ابزائی کی جائے گی محترمہ سبیحہ ترمبو صاحبہ کی آپ پہاں تشریف لائیں کہ ہاں پر تشریف لائیں روحی سلطانہ صاحبہ سے گزارش ہے آفیان بھائی آئی تشریف لائیں روحی جی پھر ایک بار اہوانی صدارت میں شریک مہمانان میرے عزیز ساتھیو میرے اساتھ ازاکرام معزز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترمہ سبیحہ ترمبو صاحبہ کے لئے سٹیفیکیٹ میں سنت پڑھنے جا رہی ہوں محترمہ سبیحہ ترمبو صاحبہ مدیر اعلی نگینہ انٹرنیشنل وحشی سعید کے اردو میں تحریر کردہ منتخب افسانوں کو انگریزی روپ دینے کے دوران آپ نے جس علمی و عدبی بصیرت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اپنی قابلیت و استطاعت سے بڑھ کر اردو اور انگریزی زبان و عدب میں دلچسپی اور ترجمہ نگاری کے فن اور اس کے اصول و قوائد سے مکمل جانکاری کا ثبوت فرہم کیا اور How that award How that award would be نامی کتاب کی ترتیب و تحذیب میں اپنے ذریع مشوروں اور گناہ قدر آرہ سے نوازا آپ کی صلاحیتوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اراکن نگینہ انٹرنیشنل آپ کی بیلوز خدمات کے محترف ہوتے ہوئے آپ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں واقعی یہ لمحہ ہم سب کے لیے ایک مسرط آمیز اور فرحت بخش لمحہ ہے نور شاہ سینئر رکن نگینہ انٹرنیشنل پھر ایک بار گزارش ہے ایوان سدارت سے کہ وہ سبیہ بہت بہت مبارک بہت سبیہ ترمبو صاحبہ کو آپ کچھ فرمانا چاہیں گے جی جی پلیس تشیف میں موسیقی 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 بہت بہت مبارک بات جناب مشتاق برک صاحب کو اس کے بعد گزارش ہے جناب شبیر احمد صاحب سے جو وہ زبان و عدد کی خدمت کرتے ہیں مالک میزان پبلشٹ عدد کے لئے گزارش ہے جناب ناظم نظیر صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف انہیں یہ سنت اور شوال پیش کیا جا رہا ہے ڈاکٹر کائنات سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں ایک سکولر ہیں جن کے پیجڈی کا مقابلہ جو ہے وہ اب کتابی صورت میں ہمارے پاس ہے آپ بہت بہت مبارک بات ان کو ڈاکٹر کائنات جناب عبدالخالق شمس صاحب کو کشمیری زبان کی ترقی و درویج کے لئے یہ ہر دم کوشاں رہتے ہیں بہت مترک ہیں اس حوالے سے ان کی خدمات جو ہیں ان کے تہیں ایک نایتی احترام اور بہت 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 مبارک بات جناب عبدالخالق شمس صاحب عوان صدارت کا بہت بہت شکریہ یہ انعامات مجھے مجھے نایتی بہت مجھے مجھے ڈاک جو